آجم بلکل آسان طریقے سے ایک دم یونک اور نئے طریقے کی ایک ایسی انہوں کی نئی مٹھائی بنا کر تیار کریں گے جو آپ سبی کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے اور سب سے اچھی بات ہے یہ یہ گھر پر رکھے سامان سے آپ اسے بنا سکتے ہیں کوئی بھی زیادہ سامگری کیا ہو سکتا نہیں کوئی ماہوہ ملک پارڈر کچھ بھی نہیں چاہیے پھر بھی یہ مٹھائی اتنی زیادہ سوادشت موں میں گل جانے والی بن کر تیار ہو جاتی ہے اور دیکھنے میں بھی ایک دم یونک اور طریقہ دیکھیں گے تو اتنا آسان ہر کو یہ آسانی سے بنا سکتا ہے کسی بھی تیوار فیسٹیول پر پہلے سے آپ بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو ویڈیو تو آپ سبی کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے بس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اس ویڈیو سے آپ کوئی ڈا بھی کبھی ملنے والا ہے اور ویڈیو کو آپ لائک سیئر کرنا پھلکل نہ بھولے چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے ایک کپ میں نے سوزی ل آپ اس کے بعد دیکھیں اس فرائی پین کے بارے میں کافی کمنٹ آتے ہیں آپ لوگوں کے کتنے ملیا کتنے سینٹی میٹر ہے تو یہ میرا کافی پرانا ہے دو سال سے زیادہ کا سمیں ہوگا ہے یہ اگارو کا رویل ہنی کوم فرائی پین ہے تو یہ 22 سینٹی میٹر ہے اس میں سائز بڑا چھوٹا بھی آپ کو مل جائے گا میں نے ایمیزون سے لیا ہے اون لائن اور پرائز دیکھیں کم زیادہ بھی ہوتے رہتے ہیں ہزار روپے کچھ کے آس پاس ہی آتا ہے لیکن ایک دم اچھی کوائلٹی کا ہے تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو بلکل چیک کر سکتے ہیں اس کے میں لنک میں دے دوں گے آپ کمنٹ میں دیکھ لینا تو یہاں پر اس کے اندر ایک چمچ میں نے گی ڈال دیا بھر کر تو یہاں پر گی کو تھوڑا سا میلٹ کریں گے اب اس کے اندر دود ڈال دیں گے تو دود میں نے دو کپ لیا ہے تو بلکل پرفیکٹ میزرنگ سے بتاؤں گی جس بھی برتن سے آپ ناپ رہے ہیں اسی سے آپ کو پوری سامگری کو ایسے ناپنا ہے تو یہاں پر دود کو بیس ہلکا سا گرمی کرنا ہے تو یہاں پر دو کپ میں نے دودھ لیا ہے ایک کپ یہاں پر سوجی جو میں نے پیس کر رکھی تھی نا اس کو ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہاپ کپ کے آس پاس میں نے میدہ لیا ہے تو میدہ میں نے کیوں لیا ہے کیونکہ اس میں کئی بر کیا ہوتا ہے میٹھائی ایسے اچھے سے نہیں بن پاتے سوجی کی پھٹ جاتے ہیں جب آپ فرائی کرتے ہیں تو اگر آپ تھوڑی سی میدہ یا پھر گیوں کو آٹک بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ایسے پھٹے گی نہیں اور ایک تم پرفیکٹ بہت زیادہ اچھی بنے گی تو آپ کو کوئ دکت نہیں آئی گی اور یہاں پر گیس کی پھٹے گی اس کے بعد بس ایک سے دو منٹ مسکل سے لگتا ہے اسے مکس کرنا ہے یہ تران سوجی اچھے سے پھول جاتی ہے اور سیٹ ہو جاتی ہے تو ایسے اگر آپ کر کے بنائیں گے سوجی اچھے سے پھول دی کچھ زیادہ نہیں پکانا اگر یہاں پر آپ کو زیادہ پکائیں گے تو دکت آ سکتی ہے تو بس گیس کی پھٹے گی کو بند کر دیں اور کچھ دیر آپ ایسے ہی مکس کریں تھوڑا سا سمودھ ایک ڈو جیسا تیار ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو کیا دکت آئے گی وہ بھی میں بتا دوں گی تو یہاں پر دیکھیں اس کو پہلے اچھے سے مکس کر لے پھر نکال لے اور ابھی ہلکا سا مطلب تھنڈا ہوا ہے بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہے گرم ہی ہے جتنا آپ ایسے ٹس کر پاتے ہیں اس حساب سے یہاں تھوڑا سا اویل یا گھی لگا کر تھوڑا آٹے کے جیسے اس کو ہاتھ سے مکس کرتے ہوئے مطلب گوت کر سیٹ کریں جس سے یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا ایک ڈو جیسا اور یہاں پر اگ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ مطلب ڈو ہے بہت زیادہ سوٹ ہے تو یہ بلکل صحیح ہے ویسے تو لیکن آپ پھر بھی تھوڑا سوکا آٹا میدہ ڈا سکتے ہیں یا پھر زیادہ ٹائٹ ہے تو تھوڑا پانی ڈا سکتے ہیں ایسے گرم کر کے یا دودھ بھی ایسے مطلب تھوڑا سا لیکن بلکل ایسا ہی تیار کرنا ایک تم پرفیکٹ مٹھائی آپ کے بنے گی اور اس کو کچھ رکھنے کی جتنے ہی اسے ہم ترنتی بنائیں گے اب اس کے بعد دیکھیں ایسے کوئی بھی کھالی جوس کی بوٹل رہتے ہیں تو تھوڑا سا یہ ہارڈ پیپر سے رہتا ہے یا پھر کوئی بھی نورمل آپ کے پاس موٹا پیپر ایسے ٹائٹ سا پیپر ایس پیکنگ کا بہت ساری چیزوں میں آتے ہیں یا پھر ایسے تھرما کل کے ایسے گلاس لے سکتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائٹ رہے گا تو اچھا رہے گا تو آگے اور بھی بتاؤں گی کیا لے سکتے ہیں تو بینہ کسی ٹولز کے گھر پر آسانی سے ایس آپ جباڑ لگا کر بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور اس سے ہم ایک اچھا سا ڈجین بنایں گے تو یہاں پر آپ ایسے کٹ کر لے اس کے بعد اسے ہم تھوڑے سے بس ایسے ایک انچ کے آسپاس پیسیز کٹ کر لینا اور کچھ نہیں کرنا بس ایسے ایسے پھولڈ کرنا تھوڑا سا دوانا اور یہ تیار ہو جائے گا اسی سے آپ بنا پائیں گے بلکل اچھا سا بن جاتا ہے تو ایسے بھی آپ تیار کر سکتے ہیں اور اسے بھی آپ بنا سکتے ہیں میرے پاس دیکھیں یہ ہے اور یہ کیا ہے تھو� مطلب بلکل پتلا ہے لیکن تھوڑا ایسے ہے مطلب تو اس سموتھ اور چکنا سا رہتا ہے تو اس میں بھی آپ ایسے بنا سکتے ہیں اور یہ جو سرٹ کے اوپر آتا ہے نا کولر میں پیکنگ میں وہی ہے اس کو میں نے ایسے کٹ کر کے بس پھولڈ کر لیا اور کچھ بھی نہیں دبا کر بس تو اس سے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو ایسے آپ کوئی بھی چیز لے لیں یہ تو ہماری تیاری دیکھی ہو گئی اب اس کے بعد آٹے کے ایسے بڑے سے پیڑے بنائیں گے مطلب پوری کے سائز کا تھوڑا موٹا رکھیں گے اب سرپیس پر رکھ کر تھوڑا سا آپ سوکا آٹا یا میدہ لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پر تھوڑی میدہ ہی لگا رہی ہوں کیونکہ آج میں نے آٹے کا استعمال نہیں کیا اس میں ہلکا سا بس لگائیں کئی بر کیا تھوڑا سوپٹ ہوتا ہے چپکتا ہے دونوں طرف پہلے آپ لگائیں ہلکا سا ہی بیلنا ہے اس کو زیادہ بڑا نہیں بس اتنا ہی سائز آپ کو تیار کرنا دیکھیں تھکنیس میں تھوڑا موٹا رکھنا ہے اب اس کے بعد کوئی بھی کٹوریا گلاس لے ایسے سارپ کنارے ہونے چاہیے جس سے کیا تھوڑا سائز ایک جیسا برابر بن جائے گا اسے کٹ کر دیں گے راؤنڈ میں آپ چاہے تو ایسے بنا سکتے لیکن یہ بلکل پرفیکٹ سہی ہو جاتا ہے بیچ میں بوٹل کا کیپ رکھیں ہلکا سا نیزان لگائیں اب کوئی بھی تھوڑا بڑے سائز کا بوٹل کا مطلب ایسے کنٹینر کا کیپ لے سکتے ہیں یا پھر کٹوری گلاس بھی تو کنارے کی طرف میں نے ہارپ انچ کے اس پر چھوڑ دیا اب بیچ میں جو ہم نے بنائے تھا نا اس کے اندر نیزان بنائیں گے پھر کوئی بھی ایسے چاکو یا پھر کچھ بھی لے سکتے بیس ہلکا سا آپ کو ایسے کٹ کرتے ہوئے اوپر کی طرف اٹھانا ہے بس ایسے جو راؤنڈ میں ہم نے بیچ میں کیا تھا نا کیپ سے ڈیجائن اس میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا مل جائے گا بس ایسے چھ پانچ پتیاں جتنی بنیں اب اس کے بعد کنارے کی طرف ایسے کٹ کریں گے دیکھیں جو ہم نے نیزان لگائے تھا نا لگ بگ تو بس نیزان اس لیے لگائے تھا تھوڑا آئیڈیا مل جائے گا باقی اس کا کوئی کام نہیں ہے ہلکا سا اوپر نیچے بھی آپ کر سکتے ہیں تو ایسے رکھیں اور جتنے بڑے چھوٹے سائز میں ایسے پتیاں سے بنانی ہے نا بس ایسے آپ گھوماتے بھی بنا لیں اور یہ بعد میں ایک دم اچھا سا ڈیجائن بن جاتا ہے تو اس سے کیا بلکل آسانی سے بن رہا ہے کوئی دکت نہیں آ رہی اور بینہ کسی ٹولز کے گھر پر آسانی سے ایسے آپ کچھ چیزوں سے جبار لگا کر کافی چیزیں بنا سکتے ہیں الگ الگ طریقے کے ڈیجائن بھی اب دیکھیں تھوڑا چاکو سے اٹھائیں گے اور ایک دم بہت ہی اچھا سا دیکھیں لیجائن لگ رہا ہے لگ رہا ہے نا دیکھنے میں ایک دم یونک تو ایسے آپ تیار کر لیں تو پہلے آپ سبھی کو ایسے تیار کر لیں برابر سائز میں کٹ کر کے پھر کیپ سے نیسان لگائیں پھر ایسے بڑے سائز کا نیسان تھوڑا سا تو بیچ میں آپ میرے پاس یہ ایسے پلاسٹک کا چاکو سا ہے جو کے کے ساتھ میں آتا ہے تو اس میں تھوڑا آسانی سے ہو رہا ہے تو کوئی بھی ایسی چیز لے سکتے ہیں اور کناری کے طرف ایسے بنا لیں اور آپ چاہے تو دیکھیں اس میں ڈیجائن اور بھی بنا سکتے ہیں تو ابھی تو میں یہ بنا رہی ہوں اور ایکسٹر آٹ اپ وہ آسانی سے نکل جاتا ہے تو اسے بنانے میں کوئی دکت نہیں آنے والی بس تھوڑا سا آپ کا سمیں لگے گا اسے بنانے میں لیکن آپ ایک دو بنائیں گے جیسے تو آپ کی پریکٹیس ہی ہو جائے گی اس کے بعد آپ پھٹا پھٹ بنا پائیں گے اور ایسے آپ بعد میں سیٹ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں تو لگ رہے ہیں ایک تم بہت ہی جنیک آپ چاہے تو ہاتھ پر رکھ کر بھی بیچ میں ایسے لیجائن بنا سکتے ہیں تھوڑا سا راؤنڈ میں گھوماتے بھی اٹھائیں گے اوپر کی طرف جسے تھوڑا سا اوپر کے اوپر آئے یہ مطلب بس آپ کو تھوڑا اس میں یہی دھیان دینا ہے باقی نیچے تک آپ کو کٹ کرنا کوئی دکھت نہیں ہے اور جو کنارے کی طرف ہے نا اس کو تو آپ سرپیس پر رکھ کر ہی بنائیں گے نا ہاتھ پر اتنے اچھے سے نہیں بن پاتا ہے نیچے اسے سے دبا کر ٹائٹ کھچیں گے تو ایک تم کلیے نکل کر آتا ہے اور ایسے بن جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ ایک بر بنا کر ضرور دیکھنا آپ کو یہ طریقہ پسند بہت آنے بنا ہے اور بلکل آسان سا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے مولڈ اور سانچ ہے کچھ بھی نہیں چاہیے اور ایک دم یونک دیکھیں کتنے اچھا ڈیجائن بن کر تیار ہوگا ہے سبی کو ہم نے دیکھی تیار کر لیا تو لگ رہے ہیں نا بہت ہی اچھے سے اور آپ چاہے تو دیکھیں ایسے کئی گھنٹے پہلے بھی آپ ریڈی کر کے مطلب اسے ایسے بنا کر رکھ سکتے ہیں فریج میں ایسے رکھ سکتے ہیں ایک دن پہلے بھی آپ تیار کریں اس کے بعد کسی بھی پلیٹ کے اندر کور کر کے رکھتے ہیں فریج کے اندر خراب نہیں ہوں گے جب مرجی چاہے آپ اسے بنا لیں تو جیسے ایک ساتھ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے جب بھی ٹائم ہو آپ بنا کر تیار کر لیں اور بہت ہی یونک اچھا سا بن جاتا اب اس کے لئے پہلے ہم چاسنی بنا لیتے ہیں تو میں نے دو کپ چینی لیا ایک کپ پانی ڈال دیا دو الائچی چاہے تو تھوڑا سا یلو پھوٹ کلر ایسے جو لڈو مٹھائی میں ڈالتا جلیبی میں وہ ڈال سکتے ہیں یا پھر بینہ کسی پھوٹ کلر کے بنا سکتے ہیں اچھی بنتی ہیں اور چینی میلٹ ہونے کے بعد 3-4 منٹ اسے پکائے گیس کی فلیم کو تیج کر کے چاسنی آپ کی بن کر تیار ہو جائے گی آپ دیکھیں گے تھوڑی چپ چپی مطلب ایک تار بننے سے پہلے والی چاسنی ہے تو یہاں پر ایک تار کی چاسنی بھی آپ بنا سکتے یا پھر ایسے بھی اور بعد میں چاسنی کو آپ گرم بھی کر سکتے اس کو ہم رکھ دیتے سائیڈ میں آپ پین کے اندر ڈال دیں گے یہاں پر اویل جیسے اویڈ گرم ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ تھوڑا چیک کر لیں جب مطلب زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے جیسے ہی گرم ہو گئے اس کے بعد گیس کی فلیم تھوڑا کم کریں میڈیم پر اسے فرائی کریں گے تو یہاں پر زیادہ کم گرم میں بھی نہیں فرائی کرنا ہے اور بہت زیادہ تیج گرم میں بھی نہیں بس میڈیم پر آپ فرائی کریں تو میڈیم پر جیسے ہی آپ ڈالیں گے کچھ دیر اسے پکائیں ایسے 30 سے 40 سیکنڈ اس کے بعد گیس کی فلیم کو یہاں پر تھوڑا کم کرتیں گے اور بھی تو جیسے ہی تھوڑے سے یہ پھول کر اوپر آ جاتے ہیں تب آپ گیس کی فلیم کو کم کرتیں اب اس کو تھوڑا دیرے پکانا ہے تو ایک دم کریسپی خستا بھی بنے گا اور اندر تک اچھے سے پکے گا تھوڑا ٹائم دیکھ کر یہاں پر جلوازی میں نہیں ایک دم ڈارک براؤن کلر ہا جائے گا تو یہاں پر ہلکا کلر رکھنا ہے تو ایسے آپ کو فرائی کرنا ہے جیسے ہلکا کلر آتا ہے سائیڈ چینج کریں تو ایسے آپ دو سے تین بار بھی سائیڈ چینج کر سکتے ہیں جس سے یہ ایک دم اچھے سے بنتے ہیں پھولے پھولے اور کرسپی اور اس کا ڈیجائن ایک دم اچھا ہاتا ہے جب یہ اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں کلر بھی اچھا سے براؤن آ جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں ایسا ہی لائٹ براؤن کلر رکھنا ہے بعد میں تھوڑا سا اور ڈارک ہو جائے گا اس کے بعد آپ اسے نکان لیں یہ اچھے سے مطلب کرسپی بن چکے ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی تو دیکھ کر پتہ چل جائے گا پاس میں آپ کو بیچ میں تھوڑا لائٹ دیکھ رہو گا لیکن کرسپی اور اچھے سے یہ پک چکے ہیں اب اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور باقی کو بھی ایسے ہی آپ فرائی کر لیں تو یہ بلکل آسانی سے بس یہاں پر آپ کو یہی دیان دینا فرائی کرتے وقت سروعات میں گیس کی فریم تھوڑا تیز اس کے بعد 30-40 سیکنڈ کے بعد تھوڑا میڈیم پھر لوگ پر آپ فرائی کریں تو ایک دم پرفیکٹ بنے گا تو دکت کیا آتی ہے یہیں پر ہوتی ہے جب بھی سوجی سے ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو فرائی کرتے وقت ہی وہ پھٹنے لگتی ہے تو آپ پہلے ایک بنا کر دیکھ لیں اگر آپ کو ایسی دکت آ رہی ہے تو آپ تھوڑا سا آٹا میدہ اوڈ ڈال کر سیٹ کریں پھر بنائیں تو یہاں پر ایسے ہی دیکھیں ہم نے سب ہی کو بنا کر تیار کر لیا اب اس کے بعد دیکھیں جو ہم نے چاسنی بنا کر رکھتے ہیں ہلکا سمیں گرم کیا ہے تو چاسنی یہاں پر بہت زیادہ گرم نہیں ہے تھوڑی مطلب کم گرم ہے تو ایسے آپ کم گرم چاسنی کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں یا تو آپ چاسنی اس کے اوپر ڈالیں مطلب باہر جالی پر رکھ کر بھی چاسنی ڈال سکتے ہیں اس کو زیادہ دیر چاسنی کے اندر نہیں رکھنا آپ چاسنی کو اپجوب کرتا ہے ایک دم جوسی اور رس بری بنتے ہیں بس یہاں پر آپ چائے تو ایک میٹ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں پھر اس کے بعد نکال لیں اور اس کے اندر چاسنی آرام سے جاتی ہے تو یہ بہت فلی فلی اور ایک دم اچھے بھی بنتے ہیں بعد میں بہت زیادہ کھستہ بھی بنتے ہیں اسی کی وجہ سے تو ایسے باقی کو بھی ڈال دیں گے اور مکس کریں گے کچھ دیر بعد پھر نکال لیں اور آپ چائے تو دیکھیں چاسنی والے نہیں بنا رہے ہیں تو جیسے میٹھے ہم بناتے ہیں سکر پارے وغیرہ تو اس ٹائم بھی آپ چینی آٹے میں پیس کر ڈال سکتے ہیں مکس کر کے دودھ میں ایسے اس ٹائپ کے میٹھے بھی بینہ چاسنی کے بنا سکتے ہیں تو کئی لوگوں کو چاسنی کی میٹھائی بنانے میں دکھت آتی ہے تو آپ پہلے ہی آٹے میں میٹھا ڈالیں اور پھر بنا لیں اسی ڈیزائن سے ایک دم کرسپی خستہ بہت اچھے بن جائیں گے چاسنی نیچے نکل جائے گی اس لئے میں نے چھننی کے اوپر رکھ دیا تو آپ کو کیسے پسند ہے ڈرائی والے یا پھر ایسے چاسنی والے جیسے بھی آپ کو تیار کرنا ایسے آپ تیار کر لیں اور آپ دیکھیں گے چاسنی اندر تک ایکتما مطلب گئی ہے آپ تھوڑا بھی ایسے دیکھیں گے دبا کر تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایکتما چاسنی باہر آ رہی ہے جیسے ایکتما جوسی رسبرے بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں آپ ٹرائی جرور کرنا آپ کو یہ طریقہ بہت زیادہ پسند آنے والا ہے کسی بھی تیوار فیسٹیول پر پہلے سے بھی آپ بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور کئی دنوں تک کھا سکتے ہیں جیسے ابھی راکھے کا فیسٹیول آ رہا ہے پھر یا کوئی اور فیسٹیول پر آپ بنا سکتے ہیں اور ایک دم اچھی بھی لگتی ہے ایسے اوپر سے ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹ سے اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں ایک دم مہنگی مٹھائی اور کچھ یونک بھی اور آپ نے ٹرائی بھی نہیں کی ہوگی اس طریقے سے آپ ٹرائی کر کے جرور دیکھنا آپ کو یہ طریقہ بہت زیادہ پسند آنے والا ہے اور ایک دم تھوڑی سی کرسپی لگے گی کھستہ اور ایک دم موں میں گل جانے والی رس بری آپ دوا کر دیکھیں گے چاسنی اندر تک بری ہوئی ہے اور بہت زیادہ سوادش لگتی ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو اس مٹھائی کی تو ویڈیو کو آپ لائک اور زیادہ زیادہ سیئر کریں اور چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں جس سے میری آنے والی سبھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی اور کمنٹ کر کے پیڈبیک ضرور دینا کہ آپ کو یہ مٹھائی کی ریسپی کیسی لگی چلیے جلد ملیں گے اور نئی ویڈیو کے ساتھ تھانکس پور وارچنگ